ہیلو میرا نام امام نائم تارک ہے اور میں مدینہ اسلامی سینٹر شیلٹن سٹو کانٹرنٹ میں امام ہوں میں آپ کو سوشل ڈیسٹینسنگ کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہوں گا اگر آپ اکیلے رہتے ہیں یا آپ سنگل پیرنٹ ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ سوشل ڈیسٹینسنگ کے بغیر صرف ایک فرد سے مل سکتے ہیں اس کو سپورٹ ببل کہا جاتا ہے چنانچہ جو لوگ آپ کے گھر میں نہیں رہتے کووٹ ڈائنٹین کے پھیلنے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے آپ کو ان سے ملنے سے گریز کرنا چاہیے کرونا وائرس سمٹمز یہ ہیں تیز بخار کا ہونا نئی اور مسلسل آنے والی خانسی سونگنے یا چکنے کے احساس میں تبدیلی یا کمی یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگرچہ آپ کے اندر سمٹمز نہیں بھی ہیں پھر بھی کرونا وائرس آپ کے ذریعے پھیل سکتا ہے چنانچہ آپ اپنے آپ کو اور دوسروں کو کرونا وائرس کے خطرے سے بچانے کے لیے ان ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے جو شخص آپ کے ساتھ نہیں رہتا اور آپ کے سپورٹ ببل میں بھی نہیں ہے اس سے دو میٹر دور فاصلے پر رہنے کی کوشش کریں اگر کہیں دو میٹر کا فاصلہ ممکن نہ ہو تو دوسری افتیاتوں پر عمل کریں یعنی فیس کبرنگ پہنے یا آمنے سامنے ڈائریکٹ ملاقات سے گریز کریں وقفے وقفے سے سابن اور پانی سے ہاتھ دھوتے رہیں اور ہاتھ دھونے کا عمل کم از کم ٹونٹی سیکنڈ تک کریں جب آپ چھینک ماریں تو اپنے مو اور ناک کو ایک ٹشیو سے یا اپنی سلیپ سے ڈھاپیں اور ہاتھ سے نہ ڈھاپیں اپنی آنکھوں ناک اور مو کو ٹچ کرنے سے گریز کریں اگر آپ کے اندر کوئی سمٹم موجود ہے تو آپ خود آپ کے گھر کے باقی افراد اور آپ کے سپورٹ ببل والے سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سیلف آئیسولیشن میں رہیں اور سمٹمز والے ہر فرد کا ٹیسٹ کروانا بھی ضروری ہے اگر آپ کوئی میڈیکل ایڈوائز چاہتے ہیں تو برائے مہربانی این ایج ایس ون 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 پر رابطہ کریں مزید معلومات کے لیے www.nhs.uk سلیش کروانا وائرس پر ویزٹ کریں